اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم شبہ برات میں نماز ادا کرنے کا طریقہ اور نوافل ادا کرنے کا طریقہ لے کر کے آئے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص شبہ برات کو بارہ رکعات نماز نفل دو دو کر کے یا پھر چار چار کر کے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بارہ ہزار شہیدوں کا ثواب اتا فرمائے گا بارہ سال عبادت کا ثواب لکھتا ہے اور گناہوں سے وہ شخص اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے ابھی جنم لیا ہو اور اسی دن تک اس کے گناہ نہیں لکھی جاتے ہیں مزید رشاد گرامی ہے کہ جو شابان کی پہلی رات اور آخری جمعیرات کو روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت میں جگہ اتا فرمائے گا خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جو شخص آٹھ رکعات نماز نفل ایک ہی سلام سے ادا کرے گا اور اس کا ثواب مجھے پہنچائے تو میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک اس شخص کو میں بخشوا نہیں لوں گی نماز نفل پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ سور فاتحہ پڑھنے کے بعد گیارہ مرتبہ سور اخلاص قلوہو اللہ پڑھے ہر دو رکعات کے بعد اتحیات میں بیٹھے اور پوری اتحیات پڑھے اور سلام پھیرے بغیر کھڑا ہو جائے اس ترتیب کے ساتھ آٹھ رکعات نماز نفل مکمل کر کے سلام پھیرے اور اس کا ثواب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دے حضرت حیدر کرر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص چودہ رکعات نماز نفل دو دو کر کے یا چار چار کر کے پڑھے گا اور یہ نوافل ادا کرنے کے بعد سور فاتحہ چودہ مرتبہ سور اخلاص چودہ مرتبہ سورت الناس چودہ مرتبہ اور ایک مرتبہ آیت القرسی اور ایک مرتبہ یہ آیت لقد جاکم رسول من انفسکم پڑھے تو اللہ تبارک وطالعہ اس نماز کے پڑھنے والے کے نام آمال میں بیس سال کے مقبول روزوں اور بیس سال کے مقبول حج کا ثواب نکتا ہے ناظرین آج کی ویڈیو صرف یہی تک اگلی ویڈیو کے اندر ہم ایک نئے بیان ایک نئے عبادت کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ موسیقی